اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و افیت سے ہوں گے فرنڈز جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے وزیراعظم عمران حان کی جانب سے احساس لیبرو پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا جس سے چھوٹا کاروبار امداد پیکج بھی کہا جاتا تھا تو اس پروگرام کے تحت جن لوگوں کا کاروبار یا جن لوگوں کے حالات زندگی کرونا وائرس کے وجہ سے متاثر ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو جانج پرتال کے بعد بارہ ہزار روپے امداد دی جائے گی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ان کا تین ماہ کا بجلی کا بل بھی معاف کیا جائے گا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میرا بنانے کا مقصر یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ویڈ پروف یہ بتاؤں گا کہ لوگوں کے بجلی کے بل مواف ہوئے ہیں اور گورنمنٹ نے خود اپنی جیب سے یہ اپنے خزانے سے یہ بل پے کیے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روگیسٹ ہے کہ میرے چینل میز اوفیشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو تاریخ اجرہ ہے وہ 23 اپریل 2020 ہے اور مقررہ تاریخ جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہے وہ 5 مئی 2020 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپریل کے مہینے کا بل ہے اور اس کا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ بل کیا بنا ہے یہاں پر موجودہ بل آپ دیکھ سکتے ہیں 988 روپے بقایجات کچھ نہیں ہے ریایت پیس کے اندر کسی قسم کا ظاہر سی بات ہے بل یہاں پر آیا نہیں ہے تو یہاں پر ہے مقررہ تاریخ تک واجبہ لیدہ اور مقررہ تاریخ تک بل ادا نہ کرنے کی صورت میں سرچارجز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0 یہاں پر total ہے اور not to be paid مطلب گورنمنٹ کی طرف سے ادایت جاری کر دی گئی ہے کہ آپ اس کو paid نہ کریں کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو اپنی طرف سے pay کر دیا گیا ہے جو کہ اساس لیبر پروگرام کے تحت تین ماہ کے بل ماف کرنے کا کہا گیا تھا تو یہ تو ابھی پہلا مہینہ ہے اس کے آگے بھی دو مہینوں کے گورنمنٹ اپنا وعدہ پورا کرے گی جو گورنمنٹ نے کہا ہے تو یہاں پر آپ کی یہاں پر ایک اور گورنمنٹ کی طرف سے instructions ہیں یہ دایت ہے کہ consumer can pay if want nine double a ٹھیک ہے مطلب 988 روپے جو بل ہے اگر کنزیومر چاہے تو وہ pay کر سکتا ہے لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے اگر وہ pay نہیں بھی کرتا اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اس کا مستق نہیں ہے تو وہ اس کو pay نہ کرے وہ اس کو pay کر دے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساس لیبر پروگرام تھا اس کو جو دوسرا نام تھا وہ پی ایم ریلیف فانڈ فار کوویڈ نائنٹین ٹھیک ہے اس طرح اس کا نام رکھا گیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پی ایم ریلیف فار کوویڈ نائنٹین یہاں پر میں نام ہائٹ کیا ہوئے کچھ پرائیویسیز ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ایم کی طرف سے ریلیف فانڈ کوویڈ نائنٹین جو جاری کیا گیا تھا اس کے تحت اس کی پاسداری کرتے ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے یہ bill ماف کیے گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مقررہ تاریخ بھی اسی معینے کی یہ ہے اور یہاں پر bill بھی موجودہ bill ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کے چارجز یا ٹیکس نہیں لیا گیا اور نہ ہی کوئی bill ہم سے لیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں not to be paid اس کا مطلب ہے کہ یہ paid نہیں ہے مطلب آپ نے paid نہیں کرنا اگر آپ کا bill اسی طرح کا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ not to be paid اور یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ایم ریلیف فار کوویڈ نائنٹین تو آپ کو یہ bill جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ نے k if want ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو لوگوں کو یہ اس چیز کا یقین ہو جائے کہ گورنمنٹ جو وعدہ کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے جو پروگرام گورنمنٹ کی طرح سے لانچ کیا جاتا ہے گورنمنٹ اس کی جو ہے پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے تو اگر آپ نے ابھی تک احساس امداد لیبر پروگرام کے اندر اپلائی نہیں کیا تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اندر کس طرح اپلائی کر سکنے ہیں احساس لیبر پروگرام کے اندر آپ کس طرح اپلائی کر رہیں گے مکمل طریقہ ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے تو ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا آپ نے لازمی وہ ویڈیو دیکھ کے ابھی سے اپلائی کر دینا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس پور باچنگ دا ویڈیو